ایک شخص کا ناسا کو ہیک کرنے کا دعویٰ جواب میں خلائی دارے کا دنگ کر دینے والا اقدام ویسے تو کوئی ہیکر کسی سرکاری دارے کا سسٹم ہیک کر لے تو اسے گرفتار کر کے سزا سنائی جاتی ہے مگر امریکی خلائی دارے ناسا کے سسٹمز کو ہیک کرنے والے فرد کے ساتھ جو ہوا وہ حیران کر دینے والا ہے اس ہیکر نے ایکس ٹویٹر پر اعلان کیا تھا کہ اس نے ناسا کے سسٹمز میں کمزوریوں کو دریافت کیا تھا مگر اس نے سسٹمز کو ہیک کرنے کی بجائے ان کمزوریوں کے بارے میں ناسا کو ریپورٹ کیا تاکہ خلائی دارے کو ان پر کابو پانے کے لیے وقت مل سکے اس پوسٹ کے جواب میں ناسا نے ستائش کا خط ہیکر کو بھیجا ہے اس خط میں ناسا کے سسٹمز میں کمزوریوں کی نشاندہی کرنے اور ان کے تحفظ میں مدد کرنے پر ہیکر کو سراہا گیا ہے ناسا نے تسلیم کیا کہ اس فرد کے باعث اسے اپنے انفرومیشن انفرسٹرکچر کو محفوظ رکھنے میں مدد ملی ہے اس ایکس پوسٹ میں ہیکر نے کہا تھا کہ اس نے ناسا کے سسٹمز کو دوبارہ ہیک کر کے کچھ کمزوریوں کو ریپورٹ کیا تھا جس کے جواب میں خلائی دارے نے ان کمزوریوں پر کابو پانے کے بعد ستائشی خط ارسال کیا اس ستائشی خط میں لکھا تھا کہ سیکیورٹی کمزوریوں کو تلاش کرنا اور انہیں ریپورٹ کرنا ایک انتہائی اہم صلاحیت ہے اس خط پر ناسا کے چیف انفرومیشن آفیسر مارک وٹ کے دستخط ہیں